رتلام کیوں رکھ کر رہے ہیں رتلام اپنے سواد کے لیے پرسد ہے جس نے رتلام کے سیو نہیں کھائے اس نے کچھ نہیں کھایا تو ایسے پرتیز شہر کا مہاپور چنا جانا اپنے آپ میں گرب کی بات ہے اس بار یہ گرب بھارتی جنتہ پارٹی کے حصے میں ایک بار پھر آیا ہے اور یہ حصے میں آنے کا قارن بنے ہیں پرحلات پٹیل جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کافی مشکت کے بعد امیدوار کے طور پر تیہ کیے تھے جنتہ نے لے کے اپنے رسول ادارتہ کے ساتھ بوڑ دیئے اور تقریباً آٹھ ہجر متوں کے انتر کے ساتھ پرحلات پٹیل مہاپور کے پدھ پر پہنچنے میں سفل رہے ہیں تو سیدھے رکھ کرتے ہیں رتلام کا جہاں پر پرحلات پٹیل ہمارے ساتھ جڑ چکے تو پرحلات جی بہت بہت سواگت ہمارے خاص کارکم میں آپ کو بہت بہت بدھائی اور جاننے میں بڑی روچی ہماری یہ ہے کہ بھاجبہ کو اتنی مشقت کیوں لگی تھی آپ کا نام تیہ کرنے میں اور آپ کا ہی کیا کانگرس کو بھی بڑی مشقت لگی تھی اپنا امیدبار تیہ کرنے میں یہ رتلام میں ہے کیا دونوں راجنیتک دلوں کو پسینہ آ گیا تھا پرتیاشی تیہ کرنے میں تھوڑا روشنی دیجئے نا کیوں آپ کے نام پر اتنا اسمنجس تھا نام پر اسمنجس نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے اور ہمارا ایک بڑا پریوار ہو گیا ہے اور سب کی یہ اچھا ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملے اور کہیں نہ کہیں ہماری پارٹی میں جیس والا چہرہ چننا بڑی مشقت کا کام ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں پر پچھلے تین بار سے مہاپور بی جی بی کے رہے ہیں اور اس بار چوتھی بار بھی مہاپور بی جی بی کے بنے ہیں کہیں نہ کہیں تردہ سا جنتہ میں ناراضگی لگاتا ایک ہی سرکار کے لیے آ جاتی ہے اس لیے سہرہ ویوستی جنہ پارٹی کے لیے بڑی چنوٹی تھی اور مجھ جیسے ایک چھوٹے کارکرسہ کوئی کسان پریوار سے میں ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے سپیرچ نیتراتو ہمارا جو سہر کا نیتراتو ہے ماننی تیتنجی کشتب راپ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی ورشت نیتا گانوں نے مجھے چنا اور میرا نام اوپر تک لے گئے اور بنیاباد دیتا ہوں میں مانمی سیگران سنگی چوہان صاحب کو ویڈی بھائی صاحب کو ہمارے سنگرٹن کے سبھی بڑے نیتاؤں کو جنہوں نے میرا نام پر مہر لجائی اور رتلام کی سیوا کرنے کے لیے مجھے چونا پرلا جی میری یہ جاننے میں بڑی دلچسپی ہے کہ تمام بڑے نیتر رتلام میں موجود تھے اس کے باوجود بھی بھروسہ آپ جیسے چھوٹے کارکرسہ کے اپرتی پارٹی نہیں جتایا میں نہیں کہا ہوں چھوٹے کارکرسہ آپ نے ہی مجھے بتایا ایک چھوٹے سے کارکرسہ کو پارٹی نے موقع دیا تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ بڑے نیتاؤں کو خارج کر کے چھوٹے کارکرسہ پر بھروسہ کیسے آیا میرا پریوار ہے جنسن کا پریوار رہا میں شروع سے کھیتی باڑی کرتا رہا سنگرٹوں کا جیون رہا میرا سنگرٹ کرتے کرتے میں اس مقام پر آیا ہوں مجھے میرے برودے اور میرے ماتا فیسا کا بھرکور آشیرواد رہا ماندیب چھتن جی کچھت رہا کاموش پر ایک بھروسہ میں پورو میں پارشد رہا ہمیں ورطمان میں پارشدی تھا میں جب پہلی بار چنا گیا تھا اور اطلاق میں لبک سب سے ادھیک موٹوں سے میں چنا ہو جیتا تھا پتری پار ایک الکھا پوری شیطر ہے وہ میرا وارڈ تھا وارڈ نمبر سیون وہاں میں پارشد بنا اور اس وارڈ کو میں نے شہر میں نمبر ون وارڈ بنایا پارشد رہتے ہوئے میں ایم آئی سی میں بھی نہیں رہا میں ایزے پارشد ہی رہا ایک کارکرتہ گروپ میں میں پارٹی میں پچھلے نائنٹی تو سے کام کر رہا تھا اور آج میرے کارکو میری ایمانداری کو میری نشتہ کو یہ پروفتار ملا کارکو ایمانداری کو نشتہ کو ان تینوں کو سامنگ روپ سے ایک نولیج کیا گیا اور اس کے تحت پرحلات پٹیل پر پارٹی نے پرتیشی کی طور پر بروسہ کیا پر آپ سے جاننے میں دلچسک ہوئے ہے پرحلات جی آپ تو پارٹی کے سکریے کارکرتہ ہیں اپنی نظر سے آپ کارکرتہ بتاتے ہیں پر آپ کے سمرتے ہیں آپ کو بڑا یار نیتا بھی بتاتے ہیں ہم لوگ آپ کو نیتا کے طور پر ہی جانتے ہیں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس بار مدی پردیش میں نگلی نکائے کے پرینام بھاجپا کے لیے کچھ اٹھ پٹے سے رہے بڑت رہی پر کلین سویپ نہیں ہوا پر رتلام اپواد ہے اس میں آپ مہاپور کے بدبر بھی جیتے ساتھ ساتھ نگم میں بھی آپ کا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کبجہ ہوا ہے تو باقی جگہوں سے رتلام کا فیصلہ تھوڑا الگ دکھائی دے رہا ہے کیوں دکھائی دے رہا ہے کانگرس ٹھیک سے لڑی نہیں یا رتلام کا سمیگرن کچھ اور دا تھوڑا اس پہ آپ نے منم تو کیا ہوگا رتلام نے دیکھی ہے جکاس کے لیے لوگ ووٹ کرتے ہیں اور پورو میں یہاں کی جو پریشتیں رہی ہیں ان کا بھی پہنے کی پردشتن اتنا خراب نہیں رہا ہر پریشت میں کاری ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں جو جکاس پروش کے نام سے جانے جاتے ہیں مانی چیتن جی کچھ ساتھ بڑھائیگ لیے ہمارے ان کے کارکال جو کاری ہوئے ہیں پچھلے نو عرشوں میں وہ لوگوں کے جہن میں تھے اور تھوڑا جو گھستا لوگوں نے دکھا تھا وہ اب اسکت کالونیوں کے کارن دکھا تھا کیونکہ ماننی ہے سیورا سنگھی چوہان صاحب نے ہماری پورو پریشت میں سبھی پردش کی جسنی بھی اوید کالونیاں کی ان کو وید کر دیا تھا اور ان میں کاری بھی شروع ہو گئے تھے اور اچانک سے چناؤ آئے اور سرکار بدل گئی اور سرکار بدلنے کے بات جو بھی کاری ماننی سیورا سنگھی چوہان صاحب نے لاغو کیے تھے اس میں سے یہ اوید کالونی کا بھی کام تھا ماننی کاملنات جی نے بیٹھے ہی ان کے سارے کاری کو درست کر دیا کئی نا کئی جدہ جو دکھ سین کر رہی تھی اوید کالونیاں کو جب مل بھو سویدائے نہیں مل رہی تھی اس پر پیچھے کاملنات کی رشت سرکار کی انہوں نے واپس سے ان کالونیاں کو کیا سوچ کر اوید کیا جبکہ ہماری ہمارے ارسلام شہر جیسی پورے مردی پردش میں کئی ایسی کالونیاں ہیں جہاں پر اوید کالونیاں میں لوگ رہتے ہیں آج جو بھی کش ان کو ہو رہا ہے وہ کاملنات کی سرکار کے کاران ہو رہا ہے اب ہماری سرکار میں وہ چیزیں واپس چیزیں چالو کی جائے گی امرتی وجناہ میں ہمارے یہاں پر سندری کرن کا کاری چل رہا ہے امرت ساگر تالاب کا وہ روک دیا گیا تھا اس کو ہم چیزے چالو کریں گے وہاں کا ایک بڑا بگیچہ ہے اس کو بہت بیوستی طریقے سے بنانا ہے ایک تالاب ہمارا بڑا بڑا حنوان تال ہے اس کے اندر ہمیں امرتی وجناہ میں وہاں پر بڑے کاری کرنے ہیں اس کی سندر تاج میں کام کرنے ہیں وہاں پر نوکا ویہار کا کاری شروع کرنا ہے امرت ساگر سالاب میں بھی نوکا ویہار چالو کرنا ہے ایسے ہی ہم نے ایک رجنل پارک کا بھی پلان بنایا ہے سیز دیگے کا ایک رجنل پارک بھی ہم شہر کو دینا چاہیں گے اطلاب یہ اطاعت کی بیوستہ جو ہیں وہ تھوڑی سی کئی نہ کئی بیچ پورا کے شہر میں دیشتب ہو جاتی ہے پڑکے تو ہماری ماشتر پلان میں سب چوڑی نجر آتی ہے لیکن کئی نہ کئی تڑکوں پر مکانوں کا دکانوں کا کبجہ ہے جنتا کو سمجھا نہ ہوگا آگے سے کہ آپ اپنا کھوڑا سا جو حتی کرمان ہے وہ ہٹا لیں تو تڑکے چوڑی ہو جائے گی اور یہاں تاہیت جنتا کا سیوگ ہمیں چاہیے گا آپ نے اتنی چیزیں بتایا آپ کی باتشی سے ایسا لگا کہ آپ کی جیت میں سب کی تو بڑی بھومی کا ہے پر سب سے بڑی بھومی کا کملنا سرکار کی ہے کملنا سرکار نے یہ کام بند کر دیا کملنا سرکار کے قرارن یہ چیزوں لج گئی ایسا آپ بتا رہے ہیں تو ماننے کملنا جی کے پرتی واقعی دھنیواز گیاپت کر رہے تھے کہ اس کارکم میں کہ میں پورو مکہ مندری کملنا جی کا بڑا آبھاری ہوں ان کے وشیش پریاسوں کے چلتے مجھے اور میری پارڈی کو ایسی جیت ملی ایسا کوئی ارادہ ہے کیا آپ کا یہ آپ نے کہہ دیا تو صحیح کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ آپ کا کہنا ہے لیکن آپ سے ایک بات جانا چاہتا ہوں پرہلاج جی آپ عوید کولونی کو ویعت کرانے کے صندر میں لیے گئے فیصلے کا علیک کر رہے ہیں کتنا جائج مانتے ہیں آپ نیجی طور پر جن پرتینیدی ہونے کے ناتے کہ لوگ عوید کولونی کاٹیں اور بعد میں ان میں پلوٹ خریدنے والوں کو مولبوس ویدھائیں دلانے کے نام پر ان کے کشٹ کے نام پر اس عوید کو ویعت کر دیے جائے اگر یہ سلسلہ چلے گا تو نیم قائدے کانون کے صندر میں بات کرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی کے صدحان تریت نیتی کا کیا ہوگا دو ہزار چودہ کے بعد کی جو کولونیا ہے انہی کو کیا جائے گا دو ہزار چودہ کے بعد کی کسی بھی کولونی کو ویدھ نہیں مانا جائے کسی طرح کی بہت سی اب اکشت کولونیا بھی ہے ان کو ہماری پارٹی یا ہماری سرکات اس ایجنڈے میں نہیں لے رہی ہے اس میں تو اب اکشت کولونیوں میں وہ جو کولونائزہ دوشی ہیں ان کو ہی ٹارگٹ کیا جائے گا انہی کی ادوار آپ کی اتیاس میں تھوڑی روچی تو ہوگی نا ایسی بات انیس سو نبی کے سمیے پہ بھی کہی گئی دو ہزار کے سمیے پہ بھی بات کہی گئی دو ہزار دس کے سمیے پہ بھی بات کی گئی جب چناؤ آنے ہوتے ہیں اس سے پانچ سال پہلے تک کہ ہر عوید کو ویدھ کر دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے یہ سلسلہ تھمنا چاہئے آپ شہر سرکار کے مکھیہ بنے ہیں اس اندر میں کوئی اس پشٹ رائے تو رکھتے ہوں گے نا یہ کونسا سلسلہ ہے کہ ہر چناؤ کے موقع پر ایک وشہ بنا لیا جاتا ہے عوید کولونیوں کو ویدھ کرنے کا اور سارے رائے نیتک دل ووٹ پانے کی خاطر اس ابھیان کا حصہ بن جاتے ہیں اور کل ملا کر عوید اچانک ویدھک کے طور پر دکھائی دینے لگتی ہے دیکھئے ہماری جنتہ ان کولونیوں میں رہتی ہے اور راج نیتہ تو جانتہ کی سیوہ کرنے کیلئے ہوتے ہیں جب تیری سی بات ہے کہ جو رکھتی کولونی ہوتی ہے اس کے اندر پلوٹ کی کھیمت زیادہ ہوتی ہے تین اجار چیزتو پانچ جار اپنے پلوٹ کی کھیمت زیادہ ہوتی ہے اس پر پیٹکی اور یہ جو عوید کولونی ہوتی ہے یہ ساس کی بھومی پر میں عوید اور عوید کولونی کا آپ کو پریباشہ بتاتا ہوں جی عوید کولونی وہ ہوتی جو کولونائزر نے پوری طرح سے اس کے اندر سویدھائیں نہیں دی اور ڈامبر کے روڑ کی جگہ اس میں سی مورم کے روڑ بنا دی ہے بھگیچے کیلئے جب ان چھوڑی نہیں تنکی نہیں بنای صرف ایک ٹکڑا انہوں نے انہی غلق طریقے سے کار دیا اور لاپ کما کے وہ کم پیسے میں اپنے پلات بیٹکی سے لے جاتے ہیں جی وہ ہوتی ہے اب اپنی کولونی اس میں کولونائزر پوری طرح سے سویدھائیں نہیں دیتا ہے نہ باونڈری وال ہوتی ہے نہ بھگیچے ہوتا ہے نہ تنکی ہوتی ہے نہ پانی کی پائی پلائن ہوتی ہے نہ سویدھائی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن سستے پلات کے چکر میں جنسہ اس میں آکے بس جاتی ہے اور اویر کولونی وہ ہوتی ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ کسی بھومی پہ لوگ اپنا آسیا نہ بنا لیتے ہیں وہ اس سرے کے لوگ ہوتے ہیں جو اب کسی بھومی پلات نہیں کھڑی سکتا ہے تو ماننی شیورا سنگی چوہانس داب ماننی مودی جی کا تو سپنا ہے اور یہاں سکتی ہمارے بیجائی ستن جی کشت صاحب کا بھی سپنا ہے کہ ہمارا شہر جھگی موقت ہو اس لیے پردان منتری آواز یوزنہ مکھے منتری آواز یوزنہ کے جو خالے چل رہے ہیں وہ ہمارے رتلاب میں سب سے تیجی سے چل رہے ہیں قریب قریب تین ہزار سے بھی زیادہ اب ہمارے یہاں پردان منتری آواز بن چکے ہیں مکھے منتری آواز یوزنہ میں بھی بلڈنگے بن رہی ہیں اب ہمارے یہاں سے جھگیاں دھرے دھرے سماپ سنے کی اور ہے بہت جلدی ان کو اپنے اپنے پلیٹ مل جائیں گے اس میں ہمارے یہاں سے ماننی جیدن جی کشت صاحب نے ساڑھے ساڑھے ساڑھ روپے اپنے فاؤنڈیشن سے جو پہلی کسپ نہیں بھر سکتے ہیں ان کے لیے بھی ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے اور کاری سیٹالیس لاکھ روپے کی سائسہ انہوں نے دی بھی ہے تو ہم تو چاہتے ہیں چیتن کشب جی سے بڑے عویبھوت دکھائی دے رہے ہیں کمال ہے ہم رتلام کے سب سے بڑے نیتا کے طور پر بھاجبہ کے اندر کے ہمت کوٹھاری جی کو جانے کتنے دشکوں سے جانتے تھے پر ہمیں پتا جلا کہ ہمت کوٹھاری جی کی تو ہمت کا کہیں آتا بتا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ چیتن جی کی چیتنا سے ہی سب کچھ اتفرود ہو گیا ہے تھوڑا اس پہ بھی درشتی دیجئے کیا ہو گیا یہ پریورتن کتھاری صاحب جنمائک رہے ہیں ان کا بھی سمیہ رہا ہے جب جب بھی وہ ہدایق رہے ہیں سب سرکارے نہیں رہی اور ان کا کارکال منتری کا رہا سائس ڈھائی سال پانچ سال ایسا کچھ رہا اس پریئے میں جو انہوں نے کارے کیے وہ ایک سمیہ کی بات تھی بہت تھی اور ان کے بھاگیت ہیں یا ستلاہم کے بھاگیت کی وہ یہاں پہ ودایق کے روپ میں آئے اور ماننی ودایق جی کا بھاگیا مجھوال اتنی یہ بھی ہے کندرے میں بی جی تھی کی سرکار پردیش میں بی جی تھی کی سرکار اور یہاں ہمیں ایک ایماندار بدائیت میلے جن کی سوچ وکات کی ہے بھاجبہ کا بھاگی سفر گیا کندرے بھاگی سفر گیا راہ جی کھائی کا بھاگی سفر گیا اتنے لوگ پریہ نیتا ہیں جن نیتا ہیں ان کا دور آ چکا ہے پھر ہمیں مہج ویدھائق ہیں مانیہ مندری کے طور پر دیکھ رہے کیلئے ہم لوگ ترد گئے افسوس نہیں ہو تو آپ پرہلا جی آپ کو کہ اتنا لوگ پریہ نیتا اتنا کشاگر نیتا اتنا بھاگیوان نیتا اور مہج ویدھائق بنا کر رہی پارٹی نے رکھا ہوا ہے کچھ آگے بڑھنے کی بات ہی نہیں ہو رہی یہ تو اوپر والے جانے میں اتنا پرساشنی ڈال پاؤں گا لیکن وہ یوگ یہ ہیں اور انہیں تو منتری بنایا جانا چاہیے اتنا کہتا ہوں پرہلا جی اچھوگ ہیں کہ انہیں منتری بنایا جائے لیکن دھوڑا پرہلا جی اپنی باتشیت کو بستار دیتے ہیں کانگریس کی کہانی کیا رہی اس چناب میں کیا دیکھ پائے آپ کانگریس کو ماننے کمالنان جی کا کہنا ہے دو ہزار تئیس ان کا اور ان کی پارٹی کا رہنے والا ہے اور بڑے ڈھول بھی پیٹے گئے پرنیام آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بی جے پی کاریالے میں جشن تھا پر پردیش کانگریس کاریالے میں بھی جشن کی کمی نہیں رہی کتنا چندس ہے ان پرنیاموں کو لے کر آپ چندسہ کی تو کوئی بات نہیں ہے پونے چندس سال تک مطلب دیش میں جو نگری نکھائے میں شناب ٹلے سے اور پوری طرح سے نگری نکھائے کلیکٹر صاحب اور کمیشن صاحب کے ہاتھ میں جلی گئی تھی کہیں نہ کہیں چندسہ کی جو نیچے کی آواز تھی وہ اوپر تک جا نہیں پائے چھوٹی چھوٹی ملبوس ویداؤں کی باتیں ہر ویکتی ویدائی کی دک نہیں پہنچ سکتا کمیشنر تک نہیں پہنچ سکتا الیکٹر تک بات نہیں جاتی ہے چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی ہے پونے تین سال کا زفر بڑا ہوتا ہے کچھ کٹھو اور نینے بھی بھیکاریوں نے لے لیے گئے ہوں گے پھلا گھستا تو پھر سٹنگ سرکار پہ ہی آتا ہے پیسہ کچھ نہیں ہے ہم اسے ایک سال کے اندر سب صدار دیں گے اور جو ابھی ایک بچ بار دیر سوال سال بار جو چناؤ آنے والا ہے اس میں کمالنا جی کے مغالتے دور ہو جائیں گے انہیں زیادہ خوش ہونے جی ضرورت نہیں ہے کمالنا جی کا مغالتے دور ہو جائیں گے یہ پرہلاز بڑے جی کہہ رہے لے کہ پرہلاز جی ایک تھوڑا سب کو اچھا اچھا جا رہا ہے ایک سوال جہن میں آ رہا ہے ہوگا کیا ہے اس بار آپ کے ساتھ پندرہ سال سے نگر نگم میں بھاچپا کا قبضہ چلا آ رہا ہے مہاپا اور پر پر بھی بھاچپا کا پرتیاشی جیتا رہا ہے آپ نے اس پرمپرا کو قائم رکھا آپ بھی جیتے آٹھ ہزار مت سے جیتے لیکن پشلی بار کے مقابلے پندرہ ہزار کم ووٹ سے جیتے پشلہ چناؤ تیس ہزار متوں سے بھاچپا کا پرتیاشی جیتا تھا جی کی لوگپریتا آپ جیتے چھوڑے کارکرتا کو دیا گیا موقع شیورا سنگھ اور ویڈی شرما کے لوگپریے نیترت کے پیچھے جنتا کا رجھان اس کے باوجود بھی پندرہ ہیار بوٹوں کا کام تمام کچھ سمجھ نہیں آیا سمجھ بائی گے آپ کیا ہو گیا یہ جہاں تک میرا ماننا ہے کہ لگاتار کوئی سرکار کنٹینیون اگر سرکار اگر بھی سال سے رہیتی ہے تو تھوڑا سا لوگوں کے اندر اپکشنیں بڑھ جاتی ہیں اور یہ کہیں نا کہیں پونے تین سال سال سک میزر نکاہ میں اگر سرکار نہیں ہونے کے کاران جو سویدھا جنتا کو ہوگی اس کا تھوڑا بود بستہ تو نکالی گی جنتا ہے اسا نہیں ہے کہ تھوڑا تا پھرک پڑتا ہے لیکن ہم اس ایک سوا سال کے اندر وہ سارا بستہ چانت ہو جائے گا سورا پریاست کریں گے جنتا کو ساری سویدھا دینے کی چھوڑا کنالی اچھے بگن کے سوچتہ ویسے بھی ہمارا رتلام جو ہے سیل ساڑی اور کنے کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ سوچتہ کے نام سے بھی ہمارا سہر جانا جائے گا اور میرا ایک خواب ہے کہ میں رتلام کو گریم دتلام بناوں گا اور کافی اجنا ہے ہم نے اس بار جو ماشتر پلان میں ہم نے دمی ہے ہمارے ہمارا جو گوشنا پتر رہا اس میں ہم نے اتلام کی گھڑمانی میاگری کو کو بیٹھ کر ان سے پوچھ کر ہی یہ روڑ میں بنایا ہے اور ہم اسی کے اوپر پورے پانچ سال کام کریں گے میں جاننا چاہتا ہوں پریلا جی آپ تو نگر ڈگم میں پہلے بھی سکری رہیں آپ کے بگل کا ہی شہر ہے اندور سوچتہ بھیان کے اندر کا مدھے پردیش کا ڈنگ کا وستہ ہے راشتری اسطر پر اندور کی مثال دی جاتی ہے دیش سے ہی نہیں دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اندور کی صفحہ بھی وستہ کو کچھ کلومیٹر کی دوری پر رہے ہیں آپ اندور سے پھر بھی سوچتہ بھیان میں رتھلاں کافی پچھڑا ہوا ہے اس کے سندر میں کوئی درشتی آپ کی گئی کیا کیا ایسا ہے مالوہ کی سنسکرتی اندور میں بھی ہے مالوہ کی سنسکرتی رتھلاں میں بھی ہے پر اندور شیشور اور پرہلات پڑھل سپنے کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہاں رتھلاں کا بھی ایسا کچھ ہو جائے اڑچن کیا رہی بھاج بھائی تو رہی پندرہ سال دے پھر بھی اڑچن رہی ساکار کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ اور ہم سامنے ہی ہیں آپ دیکھیں گے جنسکر کے مانے سے میرا شہر رتھلاں نمبر ون آئے گا اس کے لیے چاہے مجھے دن رات کام کرنا پڑے اس میں جنتہ کو بھی آگے آنا ہوگا مجھے ایک ہاتھ جنتہ کا چاہیے دس ہاتھ ہم لگائیں گے کیونکہ سوچتہ کے اندر جنتہ کا جاگروب بنہ بہت جروری ہے ان دو شہر میں جنتہ آگے آئی ہے وہ وہاں پہ تھوکنے سے پہلے بھی پریش کرتے ہیں وہ کچھرا سڑک سے خود بھی نہیں ڈالتے ہیں اپنے آنگن کو وہ خود سوچھ رکھتے ہیں وہاں آپ کی جنتہ میں جاگروبتہ آئی ہے اسی طرح پر ہم رتھلاں کی جنتہ کو جاگروب کریں گے صحیح نہ کہیں یہ جو وشہ ہے سوچتہ کا یہ جنتہ سے جوڑا ہوا ہے اور روز صبح کچھرا ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے جہن میں ہوتا ہے کہ شورج اگے گا اسی طرح سے میجر نگم کو بتا ہے کہ صبح کچھرا بھی بھی لے گا اور سسٹم ہے گاڑیاں ہیں کبھی خراب ہو جاتی ہے اب اس سسٹم میں ہمیں جانا ہوگا ہمارے یہاں پہ جو ورک شوق ہے کمشالہ ہے وہ کافی طرح سے کٹھنائی ہے جو نئی گاڑیاں آتی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے کہ اندر جانا ہوگا ہے کہ آخر کمشالہ میں ایسا ہو کیا رہا ہے مینٹینم صحیح کیوں نہیں ہے کیونکہ پورومت میں پاتھر تھا اور اس سسٹم میں میں آواز بھی اٹھاتا تھا لیکن اب کافی سسٹم میرے ہاتھ میں آئیں گے تو بدلاؤ تو دیکھے گا بدلاؤ دیکھے گا یہ پرحلہ جی کیا ہے پرحلہ جی ایک وشحے پر اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ ہے نگر نگم کی آتمن نرفرتہ کو لے کر دیش کے سمانی پردہن منتری ہمیشہ آوان کرتے ہیں ہر سنستہ کو ہر وقتی کو آتمن نرپر ہونے چاہیے پر نگری نکائے کے سندر میں دیکھنے میں آتا ہے کہ نگر نگم نگر پالکائیں آپ نے کربجاریوں کا ویتن بھتہ ہی نکال کر دے دیں یہی بہت ہوتا ہے ہر مسئلے کے لیے راج سرکار کی اور ٹکٹکی باندے ہوئے دیکھتے ہیں رتلام نگر نگم اس رشتی سے کس حالت میں ہے اور آنے والے سمیں کے لیے اس کو لے کر آپ کی کوئی یوجنا ہے اس پر کچھ پرکائش دیں دیکھئے جل کر جو رسلان پر گلتا ہے وہ جو ویوستہ ہے ہماری ڈھولا وار سے پانی لانے کی ہوتی ہے 30 کلومٹوں دور سے پانی آتا ہے بڑی لمبی ویوستہ ہے اور ابھی جو دو لائنے ہماری ڈلی ہوئی ہے ڈھولا وار سے وہاں پہ ایک انٹیکویل ہم کو اور بنانا پڑے گا کیونکہ پانی کی ہمارے پاس ہمارے پاس دھولا وار میں کافی ہے پانی کا لیکن تہر کے اندر جو ٹنکیاں ہیں وہ تھوڑی کم ہے جس سے ہر شیطر میں پریشر سے پانی میں ہی مل پاتا ہے کہیں کہیں جو چالیس چالیس پتیاس پتیاس سال پورانی لائنے ہو گئی ہے پانی کی ان کا لکیج برابر رہنا اس میں مینٹیننس کا پی جانا اور جو جل کر ملتا ہے وہ اتنا نہ ہی مل پاتا ہے آئے اور گئے میں ایک بڑی دوری ہے ایک بڑا گھے ہے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن پانی بیتے ہیں اس میں بھی ہمارے داتلام نیدر کی جانتا کی ٹھکایت رہتی ہے کہ آپ پانی کا پیسہ پورے مہینے کا لیتے ہو پانی ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیتے ہو اور اگر اس کا آتلن کیا جائے پہ تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن پانی دے رہے ہیں اور جو ہم پیسہ لے رہے ہیں اس میں اتنا بڑا انتر ہے کہ بہت زیادہ دھاٹا جاتا ہے جل پردائے کو پھر بھی ایک یہ ملک سوڑ دا ہے جانتا کو پانی روز دینا ہمارا کرتا بھی بنتا ہے اور ہم ہی سوڑ پورا پیاس کریں گے کہ جانتا کو روز پانی ملے اور اس گھاٹے کو کس طرح پر پورا کیا جائے اس سے بھی بیٹ کے منتن کیا جائے گا رہی بار ٹیکس کی تو ہمارے شہر میں کاخی گھر ایسے ہیں جن میں دکانیں بھی جلتی ہیں اور لوگ رہتے بھی ہیں لیکن وہ ٹیکس ہمیں آتا ہے ہاؤسنگ کا کمرشل ٹیکس آتا رہی ہیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا دیرے دیرے جنسہ کو جاگروہ کھونا پڑے گا اپنے شہر کو اپنے دیش کو آگے لانا ہے تو جنسہ کا صحیح بہت ضروری سرکاریں اکیلی ملکر دیش کو سمرد نہیں بنا سکتی پر حیلہ جی میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں پندرہ سال سے بھارتی جنسہ پارڈی کا رتلا نگر نگم پر کبجہ ہے پچھلے بیس سال سے لگ بگ لگ بھارتی جنتہ پارڈی کا مدھ پردیش پر کبجہ ہے دو ہزار تین میں سرکار آئی دو ہزار بائیس آگیا پندرہ مہینے کے لئے کملنا جی آئے ہٹا دیجئے تو ابھی ساڑھے اٹھارہ سال کی قریب سمیں ہو جاتا ہے آٹھ سال سے مانینی نرد مودی جی کے کشل نیترتب میں مجبوط پرچند بہومت کی سرکار دیش میں ہے تو ابھی آپ سوہم اس کارکرم میں سویکار کر رہے ہیں کہ رتلا کے نگاگرکوں کو ایک دن چھوڑ کر پانی کے آپورتی ہو پاتی ہے اس دیش میں جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ ہر گھر جل یوجنا لاغو کی گئی ہے اس وفلتہ کے لیے اس تخلیف کے لیے کس کو اتردائی مانتے ہیں پرحالات پڑھے جی کہ رتلا نگر نگم چھیتر کے اندر لوگوں کو نیامت پانی کی سپلائی نہیں ملتی ماننی میرنج جی موٹی کی سرکار ماننی اٹل جی کی سرکار آنے کے بات میں آپ کو بتاؤں کہ گرام سڑک یوجنا ماننی اٹل جی نے شروع کی ہے اتر سال کے راج میں کانگریس نے تو گاؤں کو سڑک سے شہر کو جوڑا گئی تھا وہ ہماری بھارتی جندر پارٹی کی سرکاری رہی جنہوں نے گاؤں کو سڑک سے شہر سے جوڑا سڑک یوجنا بھارت میں دیکھا جائے تو میل کا پتھر ثابیت ہوئی ہے ہر گاؤں کے اندر وکات تیجی سے ہونا شروع ہوا گاؤں کی اوپر جلدی سے جلدی مندیوں تر جانے لگی بجلی یہاں تک ہی بجلی ہر گھر نہیں تھی کانگریس کے شاشن میں ماننی نرینج جی موڈی کے آنے کے بات مجھے نہیں لگتا کہ جیسا کوئی گاؤں اب باقی ہوگا جہاں پر بجلی نہیں گئی ہو پتر سال کا جو کانگریس کا کوشاشن تھا اس کا بھربائی آج پہ گھملو کر رہے ہیں پر آج جو اس پیٹ سے وکات سارے چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو یوں ہی لوگ ووٹ نہیں دے رہے ہیں ماننی شیورہ سنگی چوہان مدی پردیش کے ایسے مکھے منتری ہیں جو پورے دیش میں مجھے نے لگتا کہ ان سے اتنا راج کسی نے مدی پردیش کے علاوہ کسی بھی پردیش میں کسی انہیں نہ کیا ہو مکھے منتری جی نے ان کا ایک ریکارڈ ہے انہوں نے مدی پردیش کو سمرت بنایا کرشی میں کرشی کورمت آوارڈ مدی پردیش کو لگاتا اور ان کی نترت میں ملا وکات کارے بھی کنٹینی ان کی نترت میں ہو رہے مانیو مرنجی مودی کے نترت میں آپ دیکھئے ڈلی ممبئی ایکس بیس میں جو بھی بن کے تیار ہو رہا ہے گٹکری جی کی جو سوچ ہے وہ وکات کے لیے کتنی بہترین ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے جنستہ کو کہیں نہ کہیں پرحلہ جی کے میں نے سوال کیا تھا رتلام کے ماننیے نب نرواشت مہاپور سے اتر مجھے ایسا لگ رہا ہے دے رہے ہیں رتلام کے سمبانیے سانسدہ یا رتلام کے سمبانیے بھی دیکھ میں نے نرند مودی جی کے کام کو لے کر ٹپ پڑی نہیں کی میں نے شیورا سنگ چوہان جی کے کام کو لے کر ٹپ پڑی نہیں کی میں نے تو کیول اتنا سمجھنا چاہا پرحلہ جی آپ کے مادیہم سے کہ اتنے لمبے سمیے سے تینوں جگہوں پر ٹپل انجن کی سرکار چل رہی ہے رتلام کے سندر میں دیش میں پردیش میں اور شہر میں فروی رتلام کی جنتہ کو پانی کی آپورتی نیمت نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے پرحلہ بڑے جی کس کو دوشی مانتے ہیں اس کا اتر آپ نے نہیں دیا باقی مجھے پوری طریقے سے آپ نے بتایا کہ بھاجپا نے کیا کمال کا کام دیش اور پردیش میں کیا ہے یہ رتلام کے سندر میں کون بتائے گا پرحلہ جی یہ سائی تو میرا بنتا ہے اور میں تو کل پرپو ساتھ ساری کو شفت لوں گا اور اس کا آپ مجھ سے دو سال بعد بات کریں گے کہ ہم نے رتلام کو کس لیول پر لے گئے ہیں دوسرا میں رتلام کو جل میں خود آت میرے بھر کرنے والا ہوں میری ایک یوجنا ہے وارٹر ہارویسٹنگ سسٹم میں ہر گھر کو ٹوویل سے جوڑنا چاہتا ہوں چھت کے پانی کو ہمارے شہر کا جو ٹیڈی اے سے جل بھو جل کا وہ نو سو سے لے کے اٹھرہ سو تک کا ٹیڈی اے سے پانی کا جو کی بینا آروں کے آپ پی نہیں سکتے اس لیے ہم نربر ہیں جولا وار کے پانی کا نل جو نگر نگم میٹھا پانی دیسا اسے پر نربر ہیں پھر میں اس میں پورا پریاست کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا دھر جو افلام کی جتنے بھی گھر ہیں جن کے بھی گھر میں چوبے لے وہ باریس کا پانی سہج کر اپنے چوبے لے جائیں گے اوپر سے جو پانی ورسطہ ہے بھائی صاحب وہ پچاس ٹیڈی اے کا ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو شہروں کے اندر ٹوٹل سیمنٹ کانکریٹ اور روڑے بن چکی ہے تو پانی جمین کے اندر جا نہیں پاتا ہے جو بھی پانی جاتا ہے وہ اگری کلچر لینڈ سے ہی جمین کے اندر جاتا ہے اور اگری کلچر لینڈ کے اندر بہت زیادہ پیشتی سائیڈ اور کیمیکل پلے کھاد کا اپیوگ ہوتا ہے وہ ہی گھول کر جمین کے اندر جاتا ہے اور ماں دھرتی کا آچر اسی پانی سے بہتا ہے اگر ہم پچاس ٹیڈی اے کے پانی کو بینا مٹی کو ٹچ کرے چھتے سیدھا ہول کے اندر سے اپنے جمین کے سورسز کو بھر دیں گے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ ٹیڈی اے جو پچاس ٹیڈی اے کا جو پانی ہے وہ سیدھے جمین میں جائے گا بینا مٹی میں ٹچ ہوئے تو اندر کا بھوچل جو ہے پول ہو جائے گا پورا بھر جائے گا اور وہ ٹیڈی اے سیٹھ ہو کے لگ بھر آ جائے گا تو بٹن دباتے ہی پانی گرمی میں بھی گرمے آپ نے کوئی ہوں ملے گا اگر دو چار دن کی دوستہ کبھی گڑھ بڑھ بھی ہوتی ہے گرمی میں پانی کی تو اس سے ہمارا سہر آتمر بھر ہو جائے گا اور میں اس کے لیے بہت طاقت سے کام کرنے والا ہوں تو پریلات بڑیل جی نے بڑی امید بھری بات ہمارے سے کی ہے رتلام جو پانی کے سنکٹ سے لمبے عرصے سے جوج رہا ہے پریلات بڑیل جی کا سپنا ہے کہ وہاں کچھ ایسا ٹھوس کام کر دکھائیں گے جس کے چلتے باقی معاملوں میں آتمنر بھر جو کر سکتا ہے وہ کرے پر رتلام کو پانی کے سندر میں آتمنر بھر جروع بنانے کے لیے ایماندری سے پریانس کریں گے دو سال بعد وہ مجھے آماندرن دے رہے ہیں پھر سے بات کرنے کے لیے ان کے آماندرن کو امسویکار کرتے ہیں پریلات جی نے تمام مدنوں کو لے کر آشہ بھری امید ہمارے بیچ پہ جگائی ہے لیکن ہماری باتشیت ختم نہیں ہوئی ہے ہمارے کارکرم کا سماپن ہوتا ہے سیدھے جنتہ سے بات کے طور پر پریلات جی رتلام کی جنتہ نے بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کو چنا ہے اس کارکرم کے مادنم سے رتلام کی جنتہ سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو آپ ہیں اور جنتہ ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ جنتہ سے جی میرے رتلام شہر کی جنتہ بڑی دلدار ہے ہم کا دین اتنا بڑا ہے انہوں نے مجھے بہت آشروات دیا ہے اور مجھ پر وشواس جتایا ہے اور جو پیار اور جو آشروات انہوں نے مجھے دیا ہے یہ صرف پانچ سالی کام کرنے کے لیے نہیں دیا ہے میں باہاپور رہوں یا نہ رہوں میں ان کے لیے رینی ہو اور میں صدق ورنکی سے واؤنیکی سوقhorہ میں تستر رہوں گا باننی سیورس پنگی چوہان کو انہوں نے لائک کیا ہے باننی نرم جی مودی صاحب کے نطرتوں کو انہیں پسند کیا ہے اسی لیے میں ان کے چرنوں میں نمن کرتا ہوں اور میں رتلام کی جنتہ کے جو بھی ان کے سپنے ہیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے کٹی بد ہوں اور میں ان کی سیوہ صدیت کرتا رہا ہوں یہ تھی ہمارے ساتھ میں پرحلات پڑھل جی رتلام کے نو نرواچت مہاپور جنہوں نے دو باتوں کے سندر میں آشست کیا ہے ایک سوچھتہ ابھیان کے اندغت رتلام کو اونچائی پر لے جانا اور دوسرا پانی کے سندر میں رتلام کو آتن نرواب بنانا آپ کا بہت بہت دنے بات پرحلات پڑھل جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو یہ تھی ہماری پوری باتچیت رتلام کے نو نرواچت مہاپور پرلات پڑھل کے ساتھ میں آج کے اس کارکہ میں اتنا ہی کل پھر ملے گے کسی نئے مہاپور سے آپ کو روبرو کرانے کے لئے اب مجھے دیئیت ساتھ اپنا